ہائے دوستو ایک بار فیر سے آپ سبھی لوگوں کا وار یار اس کلاس میں بہت بہت سواغت ہے تو دوستو سیٹ نمبر دو دو ہزار بیس آٹھ سو ایک ایم بی کوڈ میں پرس نمبر ایک دوستو کعب کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے نیم نلکھت کتھنوں میں سے کوئی ایک کتھن صحیح ہے اسے پہچان کر لکھئے جیسا کہ دوستو یہاں سے پہلا اپشن کہہ رہا ہے سرینی ماسداز کھیاتی پرابت و ناٹک کار تھے دوسرا ہے چنتا مڑی کے لیخک ہر کسڑ پریمی ہیں تیسرا ہے جھل ملا کہانی سنگرہ کے لیخک پدوم لال پونلال بکشی ہیں جیسا کہ دوستو جھل ملا کہانی کی سنگرہ کے لیخک سنگرہ کے لیخک پدوم لال پونلال بکشی ہیں اور دوستو چوتھا کہہ رہا ہے گوویند بلپنت بھارتین یک کے پرمک اپنیاس کار ہیں تو دوستو ان چاروں اپسن میں اپسن نمبر یہاں سے آپ کا تیسرا سہی ہے جھل ملا کہانی سنگرہ کے لیخک پدوم لال پونلال بکشی ہیں جو کی دوستو اپسن نمبر یہاں سے آپ کا تیسرا سہی ہے اب دوستو یہاں سے پیسٹ نمبر کھا کہہ رہا ہے نمیخیت کرتیوں میں سکھیں تو اب دوستو پیسٹ نمبر کھا کہہ اتر میں یہاں سے ہیڈنگ کرتے ہیں کرتی اور دوستو یہاں کالم بناتے ہیں کرت کی رچیتہ اور تھاٹ پہلا جو آپ کہے رسمی مانسہ ہے اس کرت کی رچناکار دوستو کون ہے آچاری رام چندر شکل جی ہے ایک گھونٹ اس کے رچیتہ دوستو جائشنکر پر سادھ ہیں سچھا اور سنسکرٹ کی کرت کی رچناکار ڈاکٹر راجینر پر سادھ ہیں کلکتہ سے پیکنگ کے رچناکار دوستو بھگوٹ شڑ اپادھائی جی ہے دوستو رسمی مانسہ کے لیکھا آچاری رام چندر شکل ہے ایک گھونٹ کے لیکھا جائشنکر پر سادھ ہیں سچھا اور سنسکرٹی کرتی رچیتہ یا لیکھا ڈاکٹر راجینر پر سادھ جی ہے کلکتہ سے پیکنگ کے لیکھا بھگوٹ شڑ اپادھائی جی ہے اب دوستے ہاں سے پسٹ نمبر گا کہہ رہا ہے وٹ پیپل وٹ پیپل کی رچ اطاقہ نام اللہ کیجئے اب دوستے اس کے اتر کیا ہوگا رام دھاری سن دن کر ارثات وٹ پیپل کی جو رچناکار ہیں وہاں دوستوں رام دھاری سن دن کر جی ہیں پسٹ نمبر گا ہے نیڑ کا نرمان فر کس گد ودھا پر آدھاری رچنا ہے ہم دوستو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں نیڑ کا نرمان فر کہ یہ رچناکار ہریون شرائع بچن ہے اور دوستوں یہ نیڑ کا نرمان فر آتما کتھا پر آدھاری ترچنا ہے ارثات دوستوں جو آپ کا نیڑ کا نرمان فر ہے یہاں دوستوں اس کی جو ودھا ہوگا وہاں دوستوں آتما کتھا ہے ارثات نیڑ کا نرمان فر پھر کی رچناکار ہریون شرائع بچن ہے اور یہاں کس ودھا پر آدھاری ترچنا ہے دوستوں تو اس کا اتر کیا ہوگا آتم کتھا ویدھا پر آدھارت رچنا ہے اب دوستہ پرشنم رنگا کہہ رہا ہے ریپورتاج ساہت ویدھا کے ریپورتاج ساہت ویدھا کے کنہی دو لیخاکوں کے نام لکھئے دوستو ریپورتاج ساہت ویدھا کے کنہی دو لیخاکوں کے نام دوستوں میں لکھنا ہے پہلا ہوگا دوستو یہاں سے بشڑو پربھاکر ہے دوسرا ہے پربھاکر ماچوے ہے اب دوستو یہاں سے پرشنم دو کا کعب کی سامنے کہہ رہا ہے ریت کال کی کنہی دو پربھرتیوں کا اُلے کیجئے اب دوستو اس کا اُتر کیا ہوگا یہاں سے لکھتے ہیں پہلا دوستو یہاں پہ ہوگا سرنگار کی پردھانتا دوسرا ہے برج بھاسا کی پرتفتا اگر دوستو ریت کال کی کنہی دو پربھرتی یا بشیستا کیلئے آپ سے پوچھے گا تو یہاں آپ کو اُتر کیا ہونا چاہیے سرنگار کی پردھانتا اور برج بھاسا کی پرتفتا اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یاد کر لینا ہے اب دوستو یہاں سے پرشنم مور آپ کا کھا کہہ رہا ہے چھایا واد کال کے چھایا واد کال کے کنہی دو پرمکویوں کے نام لکھئے دوستو چھایا واد کال کے دو پرمکوی کون کون ہیں جے شنکر پرساد ہیں اور سمیترہ نندن پنت ہیں یہ دونوں دوستوں چھایا واد کال کے دو پرمک آپ کے کبھی ہیں پرشنم مگا کہہ رہا ہے پریوگوادی کابدھارا کی کسی ایک پرورتی کا اُلےک کیجئے پریوگوادی کابدھارا کی کسی ایک پرورتی کا اُلےک کیجئے دوستو اس کا اُتر کیا ہوگا یہاں سے لکھیں گے نمبر ایک کرے نئے بیمب تتھا پرتیگ دوسرا ہے ودروہ کا سور تو دوستو جو اس کا اُتر ہوگا پرشنم کہہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے پریوگوادی کابدھارا کی کسی ایک پرورتی کا اُلےک کیجئے یا کسی ایک بشیستہ کو اُلےک کیجئے یا کسی ایک لچھڑ کا اُلےک کیجئے دوستو آپ کو اُتر کیا ہوگا نئے بیمب تتھا پرتیگ دوستو دوسرا ہوگا ودروہ کا سور اب دوستو آئیے چلتے ہیں یہاں سے پرشنم نمبر آپ کا اچھے آپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے دوستو اس میں آپ سے کہا جا رہا ہے یہاں سے نیم لیکھت نیم لیکھت سنسکر گدیانشوں کا سندرب سہیت سندرب سہیت ہندی میں انواد کیجئے اب دوستو یہاں سے گدیانش آپ کے سامنے کہہ رہا ہے وارہ سام پراجینہ کالا دیو گے گے ودیہ دیویم جوتی گودتے اب دوستو اس پورے گدیانش کو پڑھنے کے بعد ہم یہاں سے ہیڈنگ کرتے ہیں سندرب لکھنے دوستو کالی پین سے اب دوستو ہیڈنگ کرتے ہیں اس پورے پیشن نمبر چھے کے گدیانش کا یہاں پر کہہ رہا ہے سندرب سہیت ہندی میں انواد کیجئے پہلا ہمیں سندرب لکھنا ہے اس کے بعد دوستو یہ جب پورا سنسکرٹ میں لکھا گیا ہے اس کا ہمیں ہندی میں انواد کرنا ہے اب دوستو ہم کرتے ہیں کیا ہے یہاں سے کالی پین سے ہیڈنگ کر کے لکھتے ہیں سندرب اب دوستو ہمیں لکھیں گے ہم یہاں سے پرستو سنسکرٹ پرستو سنسکرٹ گد آوترڑ گد آوترڑ سنسکرٹ پرچائکہ کی انترگت سنگریہیت وارانسی نامک پار سے آوترک کیا گیا ہے اردھا دوستو اس کا جو سندرب ہوگا وہ آپ کے سامنے کیا ہوگا پرستو سنسکرٹ گد آوترڑ سنسکرٹ پرچائکہ کی انترگت سنگریہیت وارانسی نامک پار سے اوطریت کیا گیا ہے اب دوستہ یہاں سے ہیڈنگ کرتے ہیں ہندی میں انواد کیا دوستوں کریں گے ہیڈنگ ہندی میں انواد اب دوستہ یہاں سے ہے وارانسیام پراشینہ کالا دیو گیہے گیہی ویدیا ہے دیویم جیو تھی گودتے دوستوں وارانسیام میس ہوتا ہے پراشینہ کالا دیو کا مطلب ہوتا ہے پراشین کال سے گیہی گیہی مانی گھر گھر میں ویدہ یاہ کا مطلب ویدہ دب کا مطلب دب اور دوستوں جیوتی کا مطلب پرکاش ہوتا ہے گودتے میں آنے ہوتا ہے دوستوں چمکتا ہے ورانسیمی پراشین کال سے گھر گھر میں ویدہ کی دب پرکاش دب جیوتی جل رہی ہے دب جیوتی چمک رہی ہے یا دوستوں لکھ سکتے ہیں جل رہی ہے ورانسیمی پراشین کال سے گھر گھر میں ویدہ کی دب پرکاش جل رہی ہے یہ اچھا مک رہی ہے اب دوستوں یہاں سے اگلا گدیاں سے ہے دوستوں یہاں سے کیا ہوگا آپ کا اترمانی یہاں انیکی کا مطلب دوستوں انیک ہوتا ہے آچاری یہ سب دوستوں نام ہے آچاری مردھن ویدوان ویدک دوستوں ویدک وارمیس کا مطلب ہوتا ہے ویدک ساہتی کے ادھینے ادھاپنے کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے چا مانے اور ادھانی مانے یہ نرطا ہمانے لگے ہوئے ہیں نرطا ہمانے کیا ہوگا دوستوں لگے ہوئے ہیں ارثات یہاں سے یہاں انیک آچاری مردھن ویدوان ویدک ساہتی کے ادھین اور ادھاپن کے لیے نرنتر لگے ہوئے ہیں نہ کیولم بھارتی یا نہ کیول بھارتی اپی تمہانے کنٹو ویدشکاہ کا مطلب ہوتا ہے بیدشی گیروا وڑیہ کا مطلب ہوتا ہے دیو وڑی سنسکرٹ کے دیو وڑی سنسکرٹ کے ادھنام مص ادھینے کے لیے اترمانے یہاں آگچھنٹی مانے آتے ہیں نہ کیول بھارتی کنٹو بیدشی لوگ بھی یہاں دیو وڑی سنسکرٹ کے یا سنسکرٹ بھاشا کے ادھینے کے لیے یہاں آتے ہیں نہ کیول بھارتی کنٹو بیدشی لوگ بھی یہاں دیو وڑی سنسکرٹ کے ادھینے کے لیے یہاں آتے ہیں نشلکم چاہ وڑیہ گرہنٹی دوستو نشلکم کا مطلب یہ ہوتا ہے بینا کسی شلک کے بینا کسی شلک کے وڑیہ مانے وڑیہ گرہنٹی مانے ہوتا ہے دوستو گرہن کرتے ہیں اور نشلک کے وڑیہ گرہن کرتے ہیں دوستو اس کو چھتری کے سی ایک بار ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں وارانسیام پراشین کالا دیو گہے گہے وڑیہ دیبیم جوتی گودتے وارانسیام پراشین کال سے گھر گھر میں وڑیہ کی دیب پرکاس چمک رہی ہے یا جل رہی ہے اتر انیکی آچاریاں مردھنیاں وڑیہ ساہ ویدک وڑ میں سم ادھیان ادھیاپنے چاہیدانی نرتاں یہاں انیک آچاریاں مردھنن وڑیہ ساہیت کے ادھیان اور ادھیاپن کے لیے نیرنتر لگے ہوئے ہیں لگاتار لگے ہوئے ہیں نہ کیولم بھارتی یا نہ کیول بھارتی اپیتو ویدیشی کا کنٹو بیدیشی گروا وڑی یا دیو وڑی سنسکرٹ کے دیو وڑی سنسکرٹ کے یا سنسکرٹ بھاشا کے ادھینام مص ادھیانی کے لیے اترمانے یہاں آگچھن تیمانے آتے ہیں نہ کیول بھارتی کنٹو بیدیشی لوگ بھی یہاں دیو وڑی سنسکرٹ کے ادھیان کے لیے آتے ہیں نشل کمچہ وڑی مرنتی اور نشل کے وڑی گرہن کرتے ہیں اگر دوستو یہاں سے یہ پرشن نمبر سات کا یہاں سے آپ کا کہہ رہا ہے اپنی پاٹھ پستک سے کنٹھست کا مطلب دوستو یاد کیا ہوا کوئی ایک شلوک لکھئے جو اس پرشن پتر میں نہ آیا ہو دوستو آشاء کرتے ہیں آپ دو تیش شلوک لکھ لے یاد کر لینا اور اس شلوک کا ہندی انواد آپ کو چھتریکی سے تیار کر لینا ہے اب دوستو یہاں سے پرشن نمبر سات کا کھا کہہ رہا ہے نم لکھت پرشنوں میں سے کنہی دو پرشنوں کے اتر سنسکرٹ میں دیجئے پہلا یہاں سے ہے بھارتی سنسکرٹ کا سنگم استھلے نائین کا وردھتے نیائے سے کیا بڑھتا ہے چندر شیخرا کا آسے چندر شیخرا کون تھا گیانا کتر سنبھو تی گیان کہاں سنبھو ہے آپ دوستو چلتے پرشن نمبر سات کا جو کھا ہے اس کا اتر اچھی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں تو دوستو یہاں پر پرشن نمبر سات کا کھا میں جو پہلا پرشن کہہ رہا ہے بھارتی سنسکرٹی کا سنگم استھلے بھارتی سنسکرٹ کس کا سنگم استھلے ہے کس کا سنگم استھلے ہے ارثات دوستو بھارتی سنسکرٹ کس کا سنگم استھلے ہے یہ نگری بھارتی سنسکرٹ کس کا سنگم استھلے ہے اس لوگ میں پرشن ہے ارثات دوستو یہاں سے دوسرا ہے نائین کا وردتے نیائن سی کیا بڑھتا ہے دوستو اس کو اتر کیا ہوگا نائین راجم وردتے نیائن سی راج بڑھتا ہے چندر شیخرا کا آسید چندر شیخرا کون تھا دوستو اس کو اتر کیا ہوگا چندر شیخرا پرشن کرانتکاری دیش بھکت شاسید چندر شیخرا پرشن کرانتکاری اور دیش بھکت تھا یہاں سے چوتھا پارٹ ہے جانم کتر سمبعاتی جان کہاں سمبعہ ہے جانمwheat گندہ کترومانے کہاں سمبعاتی مانے سمبعہ ہے جان کہاں سمبعہ ہے اب دوسرا اس کا اناکہ ہے جانم سروتر سمبعاتی جان سب ہی جگہ سمبعہ ہے جانمKeep جان ہوتا ہے سروترومانے سب ہی جگہ سمبعہ سمبعہ�� ہے مطلب سمبعہ ہے گیانم سکتر سمبھوتی گیان کہاں سمبھو ہے گیانم سروتر سمبھوتی گیان سبھی جگہ سمبھو ہے دوستو آشاء کرتے ہیں سیٹ نمبر دو دو ہزار بیس آٹھ سو ایک یم بی کوڑی پرشن نمبر سات کے خات اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دوستو یہاں سے پرشن نمبر آٹھ کا آپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے جیسا کہ دوستو سیٹ نمبر پہلے میں کروڑ اتھوہ ہاسرس کی پریبھاشہ آپ سے پوچھ رہا تھا اس کو دوستو ہر حال میں آپ کو دو نمبر کے لیے آپ سے پوچھے جائے گا چاہے کروڑ کا پوچھے چاہے پوچھے ہاسرس کو اس کو چطریقے سے آپ کو یاد کر لینا ہے یہاں دو نمبر آپ کا مفت میں ملے گا دوسرے ہیں اپما اتھوہ روپک علنگ کا ان دوروں میں سے دوستو کیوں ایک یاد کر لیجئے گا گاہے رول اتھوہ سوٹھا چند کی پریبھاشہ تتھا اس کا ادھاہر لکھئے اب دوستو رولا یا سوٹھا کی پریبھاشہ ہمیں لکھنا ہے اور دوست اس کے لیے بھی دوستو آپ کا دو نمبر کی پرابتی ہوگی دوستو پرشن نمبر آٹھ میں ہر ورس ہر سال کلاس دس میں کروڑ یا ہاس اپما یا روپک رولا یا سوٹھا یہ ان سب پرشنوں کا پریبھاشہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یاد کر لینا ہے ہر ورس یہ پرشن آپ سے پوچھا جاتا ہے اب دوستو یہاں سے پرشن نمبر نو کا کھاپ کے سامنے کہہ رہا ہے نم لکھت اپسرگوں میں سے کنہی تین کے میلے سے ایک شبد بنائیے پہلا ہے ان اپ اپو ساہ ابھی دوستو ان چھاؤں سبدوں سے ہمیں چھاؤں اپسرگوں سے ہمیں سبد بنانا ہے جس کا کچھ نہ کچھ ارتھ نکلے اب دوستو یہاں سے پرشن نمبر کھاپ کے سامنے کہہ رہا ہے دوستو اس میں کہہ رہا ہے آپ کے سامنے نم لکھت میں سے کنہی دو پرتیوں کا پریوک کر ایک ایک شبد بنائیے یہاں سے ہے تو تا پن ہٹ وٹ گاہے نم لکھت میں سے کنہی دو کے سماس وگرہ کیجئے پہلا یہاں سے ہے پردھانا دھیاپا کو دوسرا ہے پی تمبر تیسرا ہے سبت سندھو چوتھا ہے کھارا کھوٹا گاہے دوستو نم لکھت میں سے کنہی دو شبدوں کے تدسم روپ لکھئے کھمبھا آنکھ کچھوا چام انگاہے نم لکھت میں سے کنہی دو شبدوں کے دو دو پریاوچی شبد لکھئے کمل ہے گنگا ہے دن ہے ندی ہے پسپ ہے دوسرا آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں عیش شبد جو ایک سے ادھک اردھ رکھتے ہیں پریاوچی شبد کہلاتے ہیں اور دوستوں تدسم روپ کا مطلب یہ ہوتا ہے سدھ روپ جیسے کھمبھا کو ہم اسطم کہتے ہیں اور کچھوا کو کچھپ کہتے ہیں آنکھ کو اچھ کہتے ہیں اور دوستوں چام کو چرم کہتے ہیں یہ سب دوستو آپ کا ان سبی سبدوں کا تدسم روپ ہوگا اب دوستے یہاں سے پرشنمبر دس کا کا کہہ رہا ہے دوستوں اس میں کیوں آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہے لیم لکھت میں سے کنہیں دو میں سندھ کیجئے تتھا سندھ کا نام لکھئے پہلا ہے نیم لکھت میں سے کسی ایک کی دھا توں لکار پرش تتھا وچن کا ان لکھ کیجئے پہلا ہے پٹھتو اہا ستام تیسرا ہے درچھ سی پچامی ہے اب دوستے یہاں سے پرشنمبر گھا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے نیم لکھت میں سے کنہیں دو واقعوں کے سنسکریٹ میں انواد کیجئے پہلا یہاں سے ہے ساگر کے اتر میں بھارت ورس ہے دوسرا ہے پراتہ اٹھنا چاہیے تیسرا ہے سدا ست کی جیت ہوتی ہے میں آج گھر جاؤں گا آئیے دوستوں چلتے ہیں پرشنمبر نوک جتنے بھی کھنڈ ہیں اور پرشنمبر دسک جتنے بھی کھنڈ میں نے بھی بتایا ان سب پرشنوں کو اچھے طریقے سے ہمار کرتے ہیں تو دوستو یہاں پرشنمبر نوک کے کام میں ہمیں اپسرگ دیا گئے ہیں اپسرگ سے دوستو ہمیں شبد بنانا ہے تو یہاں کالم بنائیں گے اپسرگ اور شبد کالی پنسن اب دوستو جو ان ہے ان سے ہمیں شبد بنانا ہے ان مول بن گیا اور دوستو اپ سے شبد ہم بنائیں گے اپمان یا اپکار دوستو ان سے ہوگا انپالن انرود انگامن انیائی اب دوستو اپ سے بنائیں گے اپوون اپمان دوستو سہ سے بنے گا سب یہاں سے سہگامی سہچر سہپاٹھے سہجن جیسے بھی آپ کے من میں سمجھ میں آئے ویسے بنا دینا اس کا شبد لیکن اس شبد کا کچھ نہ کچھ ارث نکلنا چاہیے تب ہی دوستو آپ کا اپسرگ کا شبد صحیح مانا جائے گا تب ہی آپ کو دو نمبر کی پرابطی ہوگی دوستو اگلا ہے یہاں سے ہے ابھی دوستو ابھی آئیشہ شبد بناؤ جس کے پہلے ابھی شبد لگا ہو دوستو یہاں پہ ہوگا ابھی یوگ سہ ہے پہلے سہ پا سہگامی دوستو یہاں سے انپالن میں پہلے انو آیا اپمان میں پہلے اپ آیا انمون میں دوستو پہلے ان آیا دوستو وے شبدانس جو شبدوں کے پہلے جڑ کر کے دوستو دوستو یہاں پر جتنے بھی شبد ہیں ان شبدوں کے پہلے سب یہاں پر جڑ جا رہا ہے ارثات وے شبدانس جو شبدوں کے پہلے جڑ کر کے شبد کے ارث میں وشیستہ اتپن کر دیتے ہیں اپسرگ کہلاتے ہیں اب دوستہ پچھے نمبر نوکہ خواب کے سامنے یہاں سے کہا جا رہا ہے پرتے دوستوں دیا ہے توا تا پن ہٹ وٹ دوستوں وہ شبدانس جو شبدوں کی انت میں جڑ کر کے شبد کی ارث میں بشیستہ اتپن کر دیتے ہیں دوستوں پرتے کہلاتے ہیں دوستوں یہاں سے دیا ہے توا یعنی ایسا سبد بناو جس کی انت میں توا سبد لگاو جیسے یہاں سے کویت تو پڑھت تو دوستوں یہاں سے کویت میں دکھینا رہے کیا آپ کا ملت توا ملتا مطرتا سجنتا ٹھیک دوستوں پن کا دوست بنائیں گے بھولا پن لڑک پن دوستوں ہٹ سے بناتا ہٹ کا یہاں پہ ہوگا آہٹ گھبراہٹ لکھاہٹ دوستوں وٹ سے ہوگا بناوٹ لکھاوٹ سجاوٹ جیسے بھی ہم شبد بنائیں گے پرتے جو آپ کا ہوتا ہے دوستوں وہ شبدوں کے انت میں جڑتا ہے لیکن جو اپسرگ ہوتا ہے دوستوں وہ شبدوں کے پہلے جڑ جاتا ہے اپسرگ شبدوں کے پہلے جڑ کر کے اس کے ارث میں بشیستہ اتپن کرتا ہے اب دوستوں یہاں آپ کی سامنے ہے پرشن نمبر نو کا گاہ کہہ رہا ہے شبد دوستوں دیا ہے ہمیں سماس وگرہ کرنا ہے پہلا ہے پردھان ادھاپک پیتا امبر سبت سندھو کھرا کھوٹا جیسا کہ دوستوں یہاں سے دیا ہے پردھان ادھاپک سماس دوستوں وگرہ ہوگا پردھان ہے جو ادھاپک پردھان ہے جو ادھاپک ارثات دوست یہاں سے جو آپ کا پردھان ادھاپک ہوگا یہاں آپ کا کرمدھار سماس ہے دوسرا ہے پیتا امبر یہاں سے اس کا جو سماس وگرہ ہوگا پیلا ہے وستر یہاں امبر دوستوں وستر کا مطلب امبر ہوتا ہے امبر کا مطلب کپڑا ہوتا ہے پیتا امبر پیلا ہے وستر امبر جس کا ارثات دوست یہاں سے دو شبد مل کر کے تیسرے شبد کی اور انگت کرتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کا سماس ہوگا بہت وری سماس ہوتا ہے اب دوست یہاں سے سبت سندھو ہے جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے جو پرثم شبد ہے آپ کا سنکھا واشی سات ہے سات ایک سنکھا ہے ارثات جب شبدوں میں پرثم شبد سنکھا واشی ہوگا تو وہاں پر آپ کا دکھ سماس ہوگا ارثات سبت سندھو کا سماس وگرہ دوستوں سات سمدروں کا سمو ہوتا ہے اب دوستوں یہ جو سبت سندھو ہے یہ کونسا سماس ہوگا دکھ سماس ہوگا کیونکہ پرثم شبد سنکھا واشی ہے اگلے دوستوں یہاں سے ہے کھارا کھوٹا اگر دوستوں دو شبدوں کے بیچ میں یوجک چن لگا ہے تو اس کا مطلب وہ جو آپ کا سماس ہوگا دواند سماس ہوگا جب دوستوں یوجک چن ہی یہاں سے ہڑتا ہے جب اس کا سماس وگرہ کرتے ہیں تب اس کی اسثان پر اور یا تتھا شبد آ جاتا ہے کھارا کھوٹا کھارا اور کھوٹا کھارا اور کھوٹا اور دوستوں کھارا اور کھوٹا یا آپ کا سماس دواند سماس کے انترگت جاتا ہے اب دوستوں یہاں سے پرشن نمبر آپ کا نوکہ گھا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے یہاں سے دوسرے کالب میں لکھیں گے تد besoin Heart جو آپ کا تد سم روپ ہوتا ہے وہ آپ کا closure ہوپ ہوتا ہے تو یہاں سے جو آپ کا کھمبہ ہے کھمبہ شبد کا تتسم روپ دوستوں استمب ہوتا ہے اس کو چھتریکی سے آپ لوگوں کو پورا یاد کر لینا ہے دوستوں آنکھ کا تتسم روپ اچھ ہوتا ہے اچھ کا مطلب آنکھ ہوتا ہے استمب مانے کھمبہ اچھ مانے آنکھ اور دوستوں کچھوہ کا تتسم سبد کچھپ ہوتا ہے کچھپ مس کچھوہ اچھ مس آنکھ استمب مس کھمبہ ہوتا ہے اور یہاں سے چام کا چام شبد کا تتسم روح دوستوں چرم ہوتا ہے دوستوں چرم کا مطلب چمڑا ہوتا ہے کچھا پمانے کچھوہ ہوگا اچھ مانے آنکھ یا نیتر ہوتا ہے استمہ مانے دوستوں کھمبہ ہوتا ہے پس نمبر نو کا گھا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے یہاں سے دوستوں شبد دیا ہے ان سب ہی شبدوں کا ہمیں دو دو شبد پریاباچی لکھنا ہے دو دو پریاباچی شبد لکھنا ہے پہلا یہاں سے ہے کمل گنگا ندی پسپ دن دو دوستوں کمل شبد کا دو پریاباچی شبد پنکج نیرج ہے ارتھات جن شبدوں کے انتے میں جا لگا ہوگا دوستوں جن شبدوں کے انتے میں جا لگا ہوگا وہ دوستوں شبد کمل شبد کا پریاباچی شبد ہوتا ہے اگر دوستوں دس شبد لگا ہوگا وہ آپ کا بادل شبد کا پریاباچی ہو جائے گا اگر شبد کے کنارے جا لگا ہوگا کمل کا ہوگا اگر شبد کنارے دا لگا ہوگا تب دوستوں بادل شبد کا پریائیواشی شبد ہو جاتا ہے تو یہاں سے کہنے کا مطلب کمل شبد کا پریائیواشی شبد دوستوں پنکج نیرج ہوتا ہے گنگا کا جاہوی پرسونی پیسونی ہوتا ہے اب دوستوں ندی کا ہوتا ہے سریتار ند تٹنی اور پسپ کا ہوتا ہے فول یا سومن دن کا دوستوں ہوتا ہے دیوہ واسر دن دیوہ کر بھانو بھاس کر دن دیوہ کر بھانو بھاس کر یہاں دوستوں دن کا پریائیواشی شبد ہوتا ہے ارثات دوستوں وے شبد یا ایسے شبد جو ایک سے ادھک ارث رکھتے ہیں پریائیواشی شبد کہلاتے ہیں تو دوستوں اس کا مطلب کیا ہوگا یہاں سب پورا معنی ہے دوستوں پنکج مانے کمل ہوتا ہے ہندی میں نیرج مانے بھی کمل ہوتا ہے جہاوی مانے گنگا ہوتا ہے اور پرسنی مانے دوستوں گنگا ہوتا ہے سریتار مانے ندی ند مانے ندی پھول مانے پسپ سمن مانے پھول پسپ کا مطلب پھول ہوتا ہے سمن کا دوستوں مطلب بھی پھول ہوتا ہے دوستوں دن کو دن دیوہ کر بھانو بھاس کر کہا جاتا ہے دیوہ یا واسر بھی کہتے ہیں دیوہ کا مطلب دن ہوتا ہے واسرمانے دن ہوتا ہے دن دیوہ کر بھانو بھاس کر ہوتا ہے دوستو یہ سب کیا ہے ہوگا پرشنمبر نو پرشنمبر دسک جتنے بھی کھنڈ ہیں ان سبھی کھنڈوں کو اس پورے ویڈیو میں میں نے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بتا دیئے ملتی ہیں دوستو نیفٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکیو